اعوذ اللہ اللہ شہیدان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا بہرمان حیط رہے ہیں پاک ہے وہ ذات جس کے قبضے میں یہ پوری کائنات ہے اور کائنات کا ایک ایک ذرہ اس کے حکم کی تابداری کرتا ہے تو پیارے بچوں آپ لوگ کیسے ہیں رب کریم آپ کو اپنی حفاظت میں رکھیں آج ماتھیمائٹکس ریاضی کلاس نائن ہے آج کے لیکچر میں ہم اس یونٹ نمبر ایکسرسائز ہے آدھا وشک ہے اس کے کچھ کوئسٹنز کریں گے ایم سی کیوز اور کوئسٹن نمبر ٹو پہلے ایک لیکچر میں ہو چکے ہیں کوئسٹن نمبر سکس اس لیے نہیں کریں گے کہ یہ پیچھے ایکسرسائز وان پوائنٹ فائیو کے اندر ہو چکا ہے آج ہم اس ایکسرسائز یہ جو ریویو ایکسرسائز ہے اس کا کوئسٹن نمبر تھیری فور اور فائیو کریں گے ان کو مکمل کریں گے کیونکہ اس طرح کے کوئیسٹن پیچھے نہیں ہوئے ہیں اس لئے آپ نے بھی ان کو اچھی طرح کرنا ہے تاکہ جو امتحان کے اندر یہ جو شارٹ کوئیسٹن آ جاتے ہیں وہ اچھی طرح آپ کے ہو جائیں اصل کام کی طرف جانے سے پہلے ڈیا سٹوڈیٹس آپ سے ریکویسٹ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن بھی کلک کر دیں اور میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر بھی کیا کریں تو چلیں جی بڑھتے ہیں لیکچر کی طرف اب اس آدھا مشک کے اندر وہ دو تین سوال کیے جائیں گے جو کہ پیچھے مختلف مشکوں میں ہم نہیں کر سکے تو چلتے ہیں سوال نمبر تین کی طرف یہ کچھ یوں ہے اگر اے جمعہ تین چار چھے بھی مائنس ایک برابر ہے مائنس تین چار چھے اور دو کے تو ارکان اے اور بی کی قیمت معلوم کیجئے چونکہ دونوں کالب برابر ہیں درمیان میں مساوی کی علامت ہے تو ہم اے اور بی کی قیمت کیسے معلوم کریں گے کریسپونڈنگ انٹریز کو متناظرہ ارکان کو برابر کر دیں گے وہ کیسے پہلا رکن پہلے کے برابر کریں گے دوسرا رکن دوسرے کے پہلے ہی برابر ہے اور تیسرا رکن چھے چھے کے برابر ہے اور چونکہ بی بھی معلوم کرنا ہے بی مائنس ایک کو دو کے برابر کر دیں گے اس طرح ہمارے پاس اے اور بی کی قیمتیں آ جائیں گی تو پہلے کالب لکھتے ہیں پہلا کالب ہے اے جمع تین دوسرا میمبر ہے اس کا چار پھر شے اور چوتھا میمبر ہے بی مائنس ایک اس کو کس کے برابر لکھنا ہے دوسری طرف جو بھی کالب ہے اس کے برابر ہم نے لکھ دیا وہ ہے مائنس تین چار شے اور دو اس کے بعد ہم متنادرہ ارکان برابر کرتے ہیں corresponding entries کو برابر کرتے ہیں تو اے جمع تین پہلا میمبر ہے نا تو برابر ہے مائنس تین کے لکھ دیا اب دوسرا میمبر دوسرے کے برابر ہے تیسرا تیسرے کے چوتھا میمبر ہے اس میں بی اننون ہے بی نامعلوم ہے تو وہ معلوم کریں گے بی مائنس ایک برابر کس کے ہو گیا دو کے تو یہاں سے اے جمع تین برابر مائنس تین کے ہے یہ جو اے کے ساتھ تین جمع ہو رہا ہے دوسری طرف جا کے مائنس ہو جائے گا تو اے ہو جائے گا مائنس تین اور مائنس تین اس طرح اے کی قیمت جو ہمارے پاس آ جاتی ہے وہ ہے وہ ہے مائنس چھے مائنس کے تین اور مائنس کے تین مائنس کے چھے اس کے بعد بھی اپنی جگہ پہ موجود جو ایک نفی ہے دوسری طرف جا کے دو میں جمع ہو گیا دو جمع ایک تو بی کی قیمت ہمارے پاس آ گئے دو اور ایک تین تو اس طرح ہمیں اے اور ب کی قیمتیں معلوم ہو گئی ہیں اور یہی اس کے اندر کرنا تھا یہ زیادہ تار سوال جو ہے امتحان میں ٹو مارکس یعنی دو نمبر کے لیے آتا ہے تو سوال نمبر چار اگر اے برابر دو تین ایک صفر اور بی برابر ہے پانچ مائنس چار مائنس دو اور مائنس ایک تو کہتا ہے معلوم کریں چار پارٹ ہیں تو پہلے دوسرا پارٹ سیلیکٹ کیا ہے پہلا قدر ہے آسان ہے مائنس تین اے جمع دو بھی تو مائنس تین اے جمع دو بھی لکھ دیا آگے مائنس تین اسی طرح آئے گا اور اے کی جگہ اس کا کالب لکھیں گے وہ کالب ہے دو تین ایک اور سیفر اس کے بعد جمع کا سائن ہے جمع دو سی طرح آگے کالب بھی لکھ دیا جائے گا وہ ہے پانچ مائنس چار مائنس دو نہیں پڑتا دو دو ہو گیا تو اس کے بعد ہم نے ہم نے ان کی جمع تفریق کامل کرنا ہے مائنس تین اے اسی طرح جمع دو بھی برابر تو مائنس کے تین اور مائنس کے چار ہو گئے اگے زیرو مائنس دو زیرو مائنس دو ہے جب ان کو جمع تفریق کیا تو ہمارے پاس جو جواب ہے جو کالب ہے وہ آ جاتا ہے مائنس کے چھے جمع کے دس تو جمع کے چار رہ گئے مائنس کے نو اور مائنس کے آٹھ تو مائنس کے سیونٹین یعنی سترہ ہو گئے مائنس کے تین اور مائنس کے چار مائنس کے سات زیرو مائنس دو مائنس کے دو آ گئے تو یہ ہمارا جواب آ گیا ہے چار مائنس سترہ مائنس سات اور مائنس دو یہ کس کا ہے مائنس کے تین اے جمع کے دو بھی اس کا یہ جواب آ گیا ہے اب اسی سوال کا تیسرا پارٹ منتقے پر کرتے ہیں اور اس کو بھی حال کرتے ہیں جی سوال نمبر چار کا تیسرا جس مائنس تین انٹو اے جمع دو بھی تو مائنس تین اسی طرح لکھ دیا بریکٹ ہے اے جمع دو بی برابر مائنس تین اسی طرح یہ بریکٹ لگا دیجی بریکٹ کے اندر کالب اے لکھا جائے گا کالب اے ہے ہمارے پاس دو تین یہ ادھر لکھا ہوا دو تین ایک اور صفر ایک اور صفر یہ کر دیا اس کے بعد ہے جی جمع دو لکھ دیا اور اس کے بعد کالب بھی ہے کالب بھی ہے پانچ مائنس چار پانچ مائنس چار مائنس دو اور مائنس ایک اس کے بعد بریکٹ بھی بند کر دیجی پہلے بریکٹ کو اندر سے حل کیا جائے گا پھر اس کے بعد اگلا سٹیپ شروع ہوگا مائنس مائنس تین انٹو اے جمع دو بھی مائنس تین اسی طرح ہی آئے گا بریکٹ بھی آئے گی دو بھی اس کے بعد کالب بھی پہلا کالب اسی طرح ہے دو تین ایک اور سفر آگے ہے جی یہ دو دو اندر ضرب ہو جائے گا جمع اسی طرح دو کو اندر ضرب کا دیتے ہیں دو پانچ داس مائنس چار سے ضرب ہوگی مائنس کا آٹھ مائنس دو سے مائنس کا چار ہو گیا اور مائنس ایک سے مائنس دو ایک دو ہو گیا بریکٹ اسی طرح آگے گی اب آگے ادھر مائنس تین انٹو اے جمع بھی اسی طرح اے جمع دو بھی اسی طرح چلتا رہے گی یہ اسی طرح مائنس تین بھی ابھی اسی طرح ہے بریکٹ بھی موجود رہے گی اب دونوں کالبوں کو جمع تفریح کر لیتے ہیں دو جمع داس دو جمع داس ہو گیا تین مائنس آٹھ تین مائنس آٹھ یہ بھی ہو گیا ایک منفی چار ایک مائنس چار اور زیرو مائنس دو زیرو مائنس دو اور بریکٹ ہو گئی جی کلوز اس کے بعد آگے مائنس تین اسی طرح اے جمع دو بھی انٹو مائنس تین بھی ابھی اسی طرح ہی آئے گا اندر جمع تفریح اور ساتھی بریکٹ بھی ختم ہو گئی دو اور داس بارہ دو اور داس کیا ہو گیا بارہ تین مائنس آٹھ مائنس کے پانچ اس کے بعد ایک مائنس چار تو مائنس کے تین ہو گئے آگے ہے جی مائنس کے دو سیفر مائنس دو تو مائنس کے دو ہی آگیا اگلا سٹیپ ہے جی مائنس تین کو اندر ضرب دینی ہے مائنس تین کو اندر ضرب کرتے ہیں تو اندر والے سائن چینج ہو جائیں گے باقی تین ضرب ہو جائے گا مائنس تین بارہ سے مائنس کے چھتیس آگئے مائنس اور مائنس جمع پانچ تین پاندرہ ہو گئے اس کے بعد مائنس اور مائنس جمع تین تین نو آگیا آگے پھر مائنس مائنس جمع تین دو چھے تو یہ کس کا انسر ہے کال مائنس تین انٹو اے جمع دو بی کا انسر اب اس سوال یعنی سوال نمبر چار کا چوتھا جوس بھی سیلیکٹ کرتے ہیں وہ بٹے میں ہے تو بچے تھوڑا سا disturb ہوتے ہیں بٹے والے سوال چار کا چوتھا پارٹ ہے حل کرنا دو بٹے تین انٹو دو اے مائنس تین بھی تو کیا ہے دو بٹے تین اسی طرح لکھ دیا پھر ہے بریکٹ دو اے مائنس تین بی یہ بریکٹ لگا دی برابر برابر دو بٹے تین اسی طرح آئے گا بریکٹ بھی اسی طرح آئے گی تو پہلے دو اور کالب اے کی قیمت کالب اے کی قیمت ہمارے پاس ہے دو تین دو تین ایک اور سفر کالب اے کی قیمت لکھ دی اس کے بعد ہے مائنس تین یہ بھی لکھ دیا اور پھر کالب بی کی قیمت ہمارے پاس ہے پانچ مائنس چار پانچ مائنس چار مائنس دو مائنس ایک مائنس دو مائنس ایک اور بریکٹ اسی طرح باندھ کر دیں اب طریقہ کار سن لیں پہلے دو کو اندر ضرب دیں گے مائنس اسی طرح رہے گا تین کو اندر ضرب دیں گے پھر ان کو مائنس کریں گے جمعہ تفریق آمل ہوگا اس کے بعد دو بٹے تین سے ضرب دے دیں گے اور ہمارا دو بٹے تین into دو اے مائنس تین بی کا جواب آ جائے گا جی تو دو بٹے تین اسی طرح بریکٹ دو اے مائنس تین بی یہ جو لیفٹ سائیڈ ہے اسی طرح ہی چلتی رہے گی دوسری طرف دو بٹے تین اسی طرح لکھ دیا بریکٹ بھی لگا دی اب دو کو اندر ضرب دے دیتے ہیں دو جو کالب سے باہر ہے اس کو اندر ضرب دے دی تو دو دو نہیں چار ہو گیا دو کو گیا دو ایک سے ضرب ہوا تو دو ایک دو آگیا آگے دو صفر صفر ہو گیا یہ دو کی ضرب مکمل اب آگے لکھا ہوا ہے جی مائنس تین مائنس تو باہر ہی رہے گا لیکن تین اندر ضرب ہو جائے گا جب تین کو اندر پانچ سے ضرب دی تو پانچ تین پندرہ آگے اچھا سات مائنس نہیں آئے گا کیونکہ مائنس باہر آگے آگے تین مائنس چار سے تو مائنس چار تین بارہ آگے جی تین جو ہے مائنس دو سے ضرب ہوگا تو مائنس کے چھے آگے اور تین مائنس ایک سے تو مائنس تین ایک تین چونکہ مائنس ہم نے باہر رکھا اب تفریق کریں گے تو یہ آ جائے گا جی دو بٹے تین اسی طرح بریکٹ دو اے مائنس تین بھی بریکٹ لگا دی دو بھی اسی طرح اوور میں تین بھی اسی طرح اب بریکٹ رہے گی اب چار اور مائنس اندر یہ مائنس نہیں ہے یہ باہر مائنس چار اسی طرح آئے گا لکھ دیا یہ پہلا مائنس پندرہ مائنس پندرہ اس کے بعد چھ مائنس مائنس جمع چھ مائنس مائنس کیا ہو گیا یہ مائنس اور یہ مائنس جمع ہو گیا تو یہ بارہ لکھ دیا جمع کا بارہ اس کے بعد آگے دو اے کا میمبر جو ہے یہ بھی مائنس اور مائنس جمع کا چھ ہو گیا آگے سیفر مائنس اور مائنس جمع کے تین ہو گیا کالب کا سائن بھی آگیا اور ریکٹ بھی باند اب ریکٹ کو ختم کیا جائے گا دو بٹے تین لکھا جائے تو دو بٹے تین گے لیفٹ سائیڈ پہ تو اسی طرح انٹو دو اے بھی اسی طرح مائنس کے تین بھی لکھ دیا دو بٹے تین اب بریکٹ ختم ہو جائے گی چار مائنس پندرہ ہے تو مائنس کے گیارہ آگیا پھر چھ جام بارہ تو یہ بٹے اٹھارہ ہو گیا دو جمع چھ کتنا ہوتا ہے آٹھ پھر زیرو جمع تین جائے گا جائے گا تین بٹے 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 میں تین پھر یہ تین اور اٹھارہ کینسل ہو جاتے ہیں چھ آئے گا چھ دو بارہ آگیا آگیا اس بٹے جو ہم نے دو 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 ایک تین مائنس تین جمع اور دوسری طرف جا کے یہ مائنس ہو جاتا ہے اور اس کے میمبر ہیں دو ایک تین مائنس تین اب یہ تفریق کا عمل شروع ہوتا ہے ایکس اسی طرح لکھا جائے گا کیونکہ ایکس تو ہم نے معلوم کرنا ہے برابر اب کیا کرتے ہیں جی کریسپونڈنگ انٹریز کی جمع تفریق کرتے ہیں چار مائنس دو ہو گیا چار مائنس دو یعنی پہلے میمبر میں سے پہلا مائنس کر دیا آگے دوتھرا میمبر ہے پہلے مائنس دو یہ لکھ دیا اور ادھر کیا ہوگا مائنس ایک یہ باہر مائنس کا سائن اور یہ ایک اب تیتھرا میمبر ہے مائنس کا ایک اور آگے آ جائے گا مائنس تین یہ بھی لکھ دیا اس کے بعد چوتھا میمبر ہے مائنس دو اور ادھر یہ باہر مائنس ہے اندر بھی مائنس ہے مائنس مائنس جمع ہو گیا جمع کا تین آگیا اب ان کی جمع تفریق کا ملہ ہم کر دیتے ہیں تو ایکس اسی طرح آ جائے گا ایکس ہم نے اسی طرح لکھ دیا باقی جمع تفریق کامل ہے وہ ہم کر دیتے ہیں چار میں سے دو مائنس کریں تو باقی دو رہ گیا مائنس کے دو اور مائنس کا ایک مائنس کے تین ہو گئے نیچے مائنس کا ایک اور مائنس کے تین یہ مائنس کے چار ہو گئے یہ بھی لگا دیا آگے چوتھا میمبر ہے مائنس دو اور جمع تین مائنس کے دو ہیں جمع کے تین ہیں تو ایک بھی لکھ دیا تو اس طرح ہمارے پاس ایکس کی قیمت یعنی ایک کی ویلیو جو کالب آیا ہے وہ دو مائنس تین مائنس جار اور ایک ہے تو اس طرح یہ جو ہماری مشک ہے آدھا مشک ایک اور یہ یونٹ نمبر ون مکمل طور پہ ویڈیوز کی صورت میں حل ہو گیا اب انشاءاللہ اندہ نئے چیپٹر کی طرف چلیں گے یونٹ نمبر دو کی طرف چلیں گے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا بیل آئیکن بھی دبا دیں ایک بات میں ضرور کہوں گا اگر اس سٹینڈرڈ کے لیکچر اتنی تو ان لیکچرز کو ضرور دیکھیں اگر نہیں تو پھر میرے لیکچرز کو خوب اچھی طرح سٹڈی کیا کریں دیکھا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو اور آپ زیادہ سے زیادہ ان لیکچرز سے فائدہ اٹھا سکیں اور زیادہ سے زیادہ مارکس فائنل اگزیمز میں حاصل کر سکیں اللہ آپ کا حامی و ناصر دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ